بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے دیکھنی ہوگا کہ پاکستان کے موجودہ حالات ان کے وجہات پاکستان اس وقت بہت ہی مشکل حالات سے گزر رہے آپ کو بالو میں ہے چاہے وہ معاشی حالات ہوں یا چاہے وہ معاشرتی حالات ہوں یا سیاسی حالات ہوں ہر سیٹ سے جانب وہ تنظری کی طرف جا رہا ہے لا قانونیت بھی اپنے عروض پر ہے کوئی امن و امہ کا حالات بھی آپ کے سام نہیں ہے اس کے وجہات کیا ہیں کبھی ہم نے سوچا ہے مسئلہ یہ کہ ہر ملک میں جو لوگ حکام بالا ہوتے ہیں وہ اپنی رائعہ کے لئے کام کرتے ہیں ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ آپس میں علج کر رہ جاتے ہیں اکھومت اور اپوزیشن اس طرح کھیل کھیلتی ہے کہ وہ آپس نہیں علجتے رہتے ہیں اور ہم لوگ جو نا ایک دوسرے کوئی کام بھی نہیں کرنے دیتے سیدھی سے بات ہے جو گورنمنٹ آتی ہے وہ اگر کوئی اچھا کام کرتی ہے اپوزیشن میں جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس نے اگر یہ کام کر دیا تو میرا تو سیاست دفع ہو جائے گی وہ اس میں نقص نکال دیا ہے اس کے مخالف آ جاتے ہیں اور پھر گورنمنٹ جو ہیں وہ اپنی گورنمنٹ بچانے پر لگ جاتی ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن اسی کام بھیلت ہوئی ہے چھیک ہے یہ ایک گورنمنٹ آئی ہے دوسری دوسری آئی ہے تو کوئی پلیننگ نہیں ہے ملک چلانے کی کوئی پانچ سار کا پلین نہیں ہے گورنمنٹ پانچ سار کے آتی ہے سال سال دو سال بات جو نا وہ اپنے اوپر ہی لے جب کے بیٹھ جاتی ہے کہ ہم کس طریقے سے گورنمنٹ بچائیں اپنی گورنمنٹ بچائیں کس طرح انہوں نے عوام کو کیا بچانا ہے اور اس کا فائدہ بدقسمتی سے بدقسمتی سے آج کی حبر ہے ہمارے کرپشن میں جو نا وہ پولیس کا نمبر فان پہ آئی ہوئی ہے اور ادلیہ دوسرے یا تیسرے نمبر پہ تھی یہ کیوں کیونکہ ان کو پتہ ہے قوم میں بالا تو آپس میں لگے ہوں ہیں عوامی نمائندے تو آپس میں لگے ہوں اپنے جو نا وہ کیسے میں ہو جاؤں ہیں اپنے جو نا اپوزیشن پہ الزام لگا رہے ہیں اپوزیشن گورنمنٹ پہ الزام لگا رہی ہے ہم تو اپنی من مرضی کریں گے جب یہ میں اپنی من مرضی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے مال جان عزت عبرو کے فائدہ کرنا لائن آرڈر فورسز کا کام ہے جب وہی کام نہیں کریں گی تو پاکستان کے سارے حالات وہاں سے بگرتے ہیں آپ کی جو ہے نا وہ محاشت اوپر کیسے جائے گی بزنس میں آپ کے ملک میں بزنس کیوں کرے گا وہ کہے گا کہ یا میں جاتا ہوں وہاں پہ میری عزت تک میرے مال کے حفاظت ہی نہیں ہیں بزنس آپ کا ٹھپ پھر آپ کی صحیحات ہے صحیحات کے لئے کون لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ہے ہی نہیں ہمارے حالات آپ کو دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں مری میں جو ہولات ہوئے ہیں یا جو آگے بھی چھلات ہوتے ہیں تو وہ لوگ وہاں سے بھی کہتے ہیں کہ نہیں پیچھے ہیں جب ہمارے محاشت اوپر نہیں اٹھے گی تو ہم نزلی کی طرف سے جائیں گے اور ہم لوگ وہ پورے پانچ سال کرنے بھی نہیں جاتے ہیں کوئی گورنمنٹ آتی ہے ایک سال دو سال بات چل جی پیچھے سے نہیں آئی نہیں نہیں اپنے بلانڈ بنائے دو سال چل جی دو سال تیس سال جی اسی حساب سے پھر جو ہے وہ ملک چل رہا ہے دو سال بعد تین سال بعد گورنمنٹ چینج ہوتی ہے اب باکستان کے بہتر سال تاریخ ہے وہ جب دو سال تین سال بعد حکمتیں جاتی ہیں تو پیچھے کیا ہوتا ہے ملک کا یہی حالات ہوتا ہے جو آج ہے بدقسمتی سے افسوس ہوتا ہے ہم اب اسی جو باکستان سے باہر میں ہو گئے وہ جب یہ حالات دیکھتے ہیں ان کو دکھ ہوتا ہے کہ یار ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے کیا اس کو اس طرف ہونا چاہیئے تھا جو ہماری ٹھنگ ٹیک ہے جو ہمارے سوچنے والے ہیں جو ہمارے کام ہیں وہ اس بات کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں فارم کی طرف کوئی کام نہیں کر رہا کوئی مطلب پچھلے پانچ دس سال پانچ سال میں کیا کام ہوئے پولیس کے نظام میں آپ نے کیا چیننگ لے کر ہیں عدل کے نظام کی طرف کیا لے کر ہیں ہمارے عدل کے نظام آپ کے سامنے برور برور میچے ہوتا جاتا ہے اس کی طرف کوئی توجہ کیوں کہ وہ آپس میں لگوں گا اچھا جی گورنمنٹ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں وہ غلط ہیں وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک اور آپ ٹھیک ہو یا اگل ہو تو عوام کا تو سوچو غریب عوام کیا کر رہی ہے اور پر روڑ روڑ نیچے جا رہی ہے بھروزتاری جو بھرتی جا رہی ہے غریب کے لیے کھانے کے لیے جو نا وہ لائے پر ہوں گا کہ دھو ٹائم کا کھانا کیا سے کھائیں گے اور آپ آپس میں جو نا وہ گورنمنٹ بانٹے جا رہے ہیں ہاتھ میری تو کھا تیری تیری تو میری آپ لوگ آپس میں جو نا عوامی مفات پر کون کھیڑ رہا ہے کوئی بھی نہیں چاہتے اپنی سیاست بچانے کے لیے ہر کوئی کیا رہا ہے پولیس میں سب سے پہلے اور اس کے صدباب کیا ہے پولیس میں آپ کو سب سے پہلے رفارم لے کے آنے بڑھیں گی آئی جی سے لے کے ڈی آئی جی اور سب سے نیچے مہتاک ہے پولیس میں اگر کسی ایک مہت میں کوئی تھوڑ کو ایسی گھر پر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہاں سے اٹھایا دوسرے مہت میں اٹھا دیا دوسرے مہت میں سے اٹھایا تسرے مہت میں نہیں مہتما چین کیوں کرنا ہے جو بندہ ایک مہتما میں کام نہیں کرسکتا بھائی گھر رہو جب اس کو یہ ڈار ہوگا کہ ہاں میں نے کام نہیں کی ہاں میں نے یہ ڈیوٹی نہیں دی میں نے امان او آمان کے ہلا ٹھیک کنٹرور میں نہ کی ہے تو میری جاب چلے جائے گی وہ خود بخود اپنی جاب سیف کرنے کے لیے کرے گا اور پھر اس کو جوانا میک میں اندر ہونا چاہیے پولیس کے ہر آئی جی سے لے کے ایسی چوتہ کے ایک میک میں اندر ہوتنا چاہیے پاکستان میں جوانا وہ ایسی چوتہ وہ ایم ایم پی کے اندر ہوتے ہیں وہ ان کی مرضی کے لگائے جاتے کیوں کیونکہ وہ اپنے مفاد کے لیے ان کو استعمال گئے معذرت کے ساتھ ایسی ہی ہو رہا ہے ابھی پیشنے دنوں آپ نے سنا ہوگا وہ خانسہ پہ جو ٹائپ ہوا ہے بجراہت میں جانا وہ نہیں ہو رہی تھی وہ جی کس کہا جی ایسی چوتہ جی جو چودری برادران کہا جی وہ انہوں نے آفت کی جی آپ اپنے میں نے ایم پی کوکی نہیں وہ اپنا ایسی چوتہ دے جی کیوں میک میں کا ایسی چوتہ کوئی بھی نہیں ہے جب تک ہم سیاست کو میک میں سے دور نہیں کریں گے ہمارے میٹ میں اپر نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارے بیسک جو نا پولیس اور انصاف کا عدل انصاف جس ملک میں نہیں ہوگا وہ ملک اپر نہیں اٹھے گا کبھی بھی میری ایک بزارشاد ہے اس ویڈیو میں حکام بالا تک کہ خدا رہا اس ملک کا سوچیں اس ملک کے لیے کھیلے آپ جو نا آپس میں جانا الجیتے ہوئے آپ نے اس ملک کے لیے ایک دفعہ مل کے کام کریں چار سا پانچ سا دس سال اس ملک ملک کو اٹھائیں یہ ملک ایسا نہیں ہے ملک کی محشت آپ نے تباہ کر دی سب لوگوں نے مل کے ملک ہمارا زر ملک ہے لیکن ہمارے ملک میں زراد نہیں ہو رہی کیوں ہم بر سے لے کے آ رہے ہیں گندم جی کس سے ایکسپورٹ کرنے رہے ہیں وہ جو رشیہ سے کرنے ہیں فلانے جگہ سے کرنے ہیں ہماری کیا زراد کدھر لی آگ میں نے کوئی دین ہی توجہ ہو کردے لیے جا رہے ہیں ہماری ایکسپورٹ بر نہیں رہی اپورٹہ چیزے مغائی جا رہے ہیں اے ایکسپورٹ اگرانے کے لیے کسی کوئی سوچ نہیں ہے بھائی ایکسپورٹ گرانے دنیا کے جتنے ملک ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اپورٹ ان کی کام ہے کے سیدھہ جا رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں اگل کے بارے میں اپنے آپ کے حاجہ پولیسی اتنین نقام کے بہرٹ جاتی ہے املکہ آجاتے ہیں بھائی آپ ہے اپنے ساخر آپ نے اپنی ایکسپورٹ چیزیں جو آپ پیدا کر رہے ہیں ہمارے ہمارے ہیں سبزیاں ہیں اناج ہیں وہ آپ ایکسپورٹ کروائیں اپنے خالجہ پوزیسی کو استعمال کر کے بزنس کمیونٹی کو استعمال کر کے ہمارے ساتھ ہیں انڈیا وہ اپنی سب چیزیں جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں گلپ کنٹری میں آرہی ہیں یورپ میں آرہی ہیں سب ان کی آرہی ہیں ہماری کیوں نہیں آرہی ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے ہدارہ سیاست بنک کیجئے سیاست مسئلہ یہ ہے کہ پانچ سال عوام دیتی ہے خدمت کے لیے آپ کو تین ماہ ہوتے ہیں جو الیکشن کٹینر ہوتا ہے تین ماہ میں آپ سیاست کیجئے لیکن پاکستان میں ہی ہوتے ہیں پانچ سال آپ لوگ سیاست کرتے ہیں جو آخری تین ماہ ہوتے ہیں یا چھے ماہ ساتھ ماہ ہوتے ہیں اس میں آپ پیسے لگا کے جو ہم نے خدمت کی ہے عوام ہم ووٹ دے دی عوام بھی آپ کو ووٹ دے دی کام کیا پانچ سال آپ میں کچھ نہیں کیا ہوتا چار سال آپ صحیح ہوتے ہیں یا پھر جو ہے نا وہ دو تین سال بعد آپ کی اقومد نکال دیتے ہیں آپ یہ نہیں بتاتے کہ یار ہم نے تین چار سال میں کیا کیا آپ یہ اس بار پہ ووڈ لینے آ جاتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئے ہمارے ساتھ ظلم ہوئے ہمیں تو گورنمنٹ سے نکال دیا گیا ہے بھئی آپ کو گورنمنٹ سے نکال دیا ہے اس میں عوام کر کے صور ہے یار آپ نے عوام کے لیے کیا کیا چار سال پانسال جو اتنے بھی لگائے ہیں یہ میں کسی ایک گورنمنٹ سب پیچھلے بہتر سال میں یہی ہو رہا ہے کاف لی گئے تھی مشہرہ دور میں جی وہ جی اچھا جی ان کو پر ہوگا جی پھر ویپوپالٹی آئی جی پھر نون لی گئے جی پھر امران خانہ جی سب نے یہی بیانی بنایا جی ہمارے ساتھ ہو جاتی ہو ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا ہے بھئی آپ کو کام نہیں کرنے دیا تو آپ کیا کر رہے مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا مجھ سے پہلے نواشی صاحب تھے وہ بھی کہہ رہے تھے جی مجھے نکال دیا گیا مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا بھئی آپ کو کام نہیں کرنے دیا تو پھر آپ سیاست چھوڑ دے یار پھر تیسری بات جو ہے وہ ہر ہلکے میں وہ کہتے ہیں غلام غلام تو اپنے لوگوں نے منایا ہوئے ہر ہلکے میں تین برادی ہیں چاپ برادی ہیں انہوں نے یہ کر سکتے ہو گئے کوئی نیا بندہ نہیں آ سکتا وہاں بھی دیکھیں نا آپ کو اپنے سبائی سمجھ میں دیکھیں کون لوگ ہیں وہ ہی ہیں جو نائنٹین فورٹی سیمن سے دے ان کے اباؤ اجاز وہ ہی آتے 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 ہی ہیں انہوں نے قومی غرصہ بنائے ہو کہ ہماری ہے تو وہ کیا کام کریں گے اور غریب کا وہ کیا وہ لاکھ باتی عرب باتی ان کو غریب کا کیا حساس کہ غریب کس طرح احلات گزار رہا ہے خدا کے لیے توجہ دیں گورنمنٹ کے لیے عوام کی خدمت کے لیے اپنی سیاست جانا چار سا بات کیجئے گا ہوتی رہے گی سیاست بات میں کیجئے کہ سیاست ہوتی رہے گی یہی پہ لیکن ابھی سب سے پہلے پاکستان ہے سب سے پہلے پاکستان ہے باقی چیزیں بعد میں سب سے پہلے آپ نفرتیں متائیں نفرتیں کھا جاتی ہیں محبتیں پیدا کریں ہم ہم لوگ بٹ چکے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہلے جو ہیں وہ ہم بچپر میں ہوتے تھے تو مذہب پہ بانٹا گیا فلانا فرقہ فلانا فرقہ فلانا فرقہ فلانا فرقہ اس بیس پہ بٹے رہے آج جوانا ہم اس سے آگے ایک فلانی پارٹی ہو گئی فلانا یوتی ہو گیا جی تو فلانا یہ ہو گیا جی تو فلانا وہ ہو گیا جی فرانا بٹواری ہو گیا ہم ایزے پاکستان ہی نہیں رہ سکتے ہم ایک دیسے کو مارنے تک آگے ہیں میں نے کل ویڈیو منائی ہے عرشت شریف شہید کی اختلاف کی بنیاد پر آپ جوانا ایک دیسے کو ختم ہی کر دیتے ہیں وہ کیوں ہوئے کیوں کہ پاکستان میں لائن آڈر کے نہیں ہیں پاکستان میں نصاف کا نظام بہت کیا ہو گیا آج ہی خبر رہی ہے کہ بھائی پاکستان پاکستان کے جوانا ترید انداروں میں پولیس کا نصف سے پہلے نمبر پر ہے کوئی چیک بیلنس ہی نہیں ہے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے بھائی علاقوں میں کیا ہو رہا ہے عوام غریب عوام کے عمال انہیں ایم ایم بیس کے یا بڑیروں کے پاس اپنی سکوٹی گارڈ ہوتے ہیں آٹھ ہاتھ جوانا گن مین رکھے ہوتے ہیں غریب کیا کرے تو اس لئے آپ ان چیزوں کو ختم کریں آپ آئیں مل بیٹھے اور ملک کے لئے سوچیں کوئی مل کے ملک کے لئے ملک کے لئے ایک پلان دیکھیں ہاں اس پلان میں ہم نے ملک کو چلانا ہے اور یہ ملک ترقی کرے گا ملک کی ترقی کے لئے مل کے آپ کو بیٹھنا ہوگا اپنے لئے آپ پیچھے چھوڑ دیں انسان ہتم ہو جائے گا زندگی کے لیکن یار ایک دیکھ جائے کل کل یاد کریں آپ لوگوں کو کہ ہاں یار یہ لوگ آئے تھے ان لوگوں نے ہمارے لئے کچھ کیا آپ کو کوئی اچھے الفاظ میں یاد کریں آج تو آپ کو کوئی اچھے الفاظ میں نہیں یاد کریں ہر کوئی کہہ رہے ہیں یہ اپنی سیاست کے لئے کھیل رہے ہیں ایک بندہ اپنی سیاست کے لئے کھیل رہے دوسرا بندہ اپنے سیاست کے لئے کھیل رہے خدا کے لئے سیاست، سیاست کہل رہا چھوڑیے پر ملک کے لئے کچھ سوچئے ملک اس وقت بہت مشکل حالات میں ملک ہمارشی حالات دیکھیں ملک امن و منت کے حالات دیکھیں انصاف کے حالات دیکھیں ہر سیٹھ پہ غربت جوانا وہ دن بدن اوپر جاتی جا رہی ہے بروزگاری جوانا وہ ہوتی جا رہی ہے جب غربت اوپر جاتی ہے بیروزاری آتی ہے تو فرم آٹومیٹکلی جوانا وہ قانون کے جوانا وہ لین آڈر کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں بندے کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہیں کیا ہوگا چھوٹی چھوٹی باتوں پر پھر وہ تلک کلامی رائے جگرے تو اس کے لیے آپ کو اس پر توجہ دینی ہوگی ملک کی محشیت کو اٹھانا ہوگا ملک کے پر اٹھانا ہوگا یہ کسی ایک بندے کے کام کا نہیں ہے ہم مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ فیل ہو کوئی اگر اچھا کر رہا ہے یا اچھا کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے تو ہم کہیں گے یا وہ فیل ہو تاکہ میری چاندی لگے میں ہوں کیا ہو رہا ہے آج کر اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے میں تو جو بھی گورنمنٹ ہوتا تھا وہ گورنمنٹ میں ہوتی تھی اس کے اچھے کام کو بھی جوانا پوزیشن کہتے تھی نہیں غلط ہے کوشش کرتے تھی وہ اس میں ناکام ہو آج بھی جوانا وہ روز بیان آ جاتا جی کہ بھائی معیشت دوالی ہوگی ہے یہ ہوگا جی ان سے نہیں ہوگا جی ان سے نہیں ہوگا جی آپ اپنا پلان دے نا آپ نے بھی چاہ ساکی حکومت کی ہے اس سے پہلے پیپر کارٹ نے کیا اس سے پہلے کیا پاکستان کے پاس ایسا بھی کوئی بندہ نہیں ہم جوانا وزیر خزانہ جوانے بیٹھے بیٹھے آگے اس سے پہلے جوانا وہ امران حان صاحب کی دور میں جوانا وہ بھی جوانا وہ بہر سے لے کے آتے ہیں ان کو یہ بات ہے نا کہ ایک بندے کو احساس ہی نہیں ہے ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ کیا ان کا خیار رکھے گا وہ کون سی پولیسی ان کے لیے بنائے گا وہ تو پولیسی وہی بنائے گا جن لوگوں میں وہ اٹھتا بیٹھتا رہے وہ بیٹھ رہتا ہے بزنس مین لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس میں تو بزنس لوگوں کے لیے بزنس مین لوگوں کے لیے جو ہے وہ بنانی ہے عام لوگوں کے لیے تو اس نے کچھ نہیں بنانا نہ کوئی پلانی کرنی ہے تو اس کے لیے کوئی ایسے پلان بنائے جس سے پاکستان اوپر جائے خدا کے لیے جاب پر پچھوٹی پیدا کی جائے کام کیے جائیں یہ چاہت پانچ کام آپ کریں خود بخود پاکستانوں کو جائے گا کریں اسی ملکے چلیں یہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے میرا چینل بہت بہت مہربانی